بیوار شب کے پارے ہیں ہم پارے آئیے ٹھیک ہے میرا خیال تھا تم اپنے باقی گھربلوں سے مختلف لیکن اگر تم اپنے بیت پر خود کلہاری ماری ہونا تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی خیام خالہ فیروزہ کا بیٹا ہے نا بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھا گھران ہے اور اجاز اکلوتا ہے آج ہی میں نے ہاں کیے سب سے پہلے میں آپ کو مٹھائی دینے آئے ساہد تمہاری بہن کو نوکر اب تمہارا بہن ہوئی ہے آہ کام آن زرتاج اور یہ سر پکڑنے سے کیا ہوگا بات کر اپنی بہن سے راجو جو بھی ہمارے بیچ میں ہوا بس سب کچھ پھول جائے راجو چا بات ہے مجھے مفر دکھایا میں بہت برا ہوں میں ہمیشہ تمہارا برا چاہا تم بہت اچھے انسان ہوں مجھے مفر دکھایا مجھے مفر دکھایا مجھے مفر دکھایا مجھے مفرد کردے بس ہاں 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 اپنے گھر آئے ہو تمہیں تمہیں میں باہر جتہا بھی وقت لیکن جو سکون یہاں کر ملتا ہے وہ آلہ کیا جانتے ہو کیوں یہ تو آپ ہی بتائیں اس گھر سے شاید آپ کی یادیں مبست ہیں خوشگوار ہی آتی ہیں اگر میرا ماضی اتنا خوشگوار ہوتا کیا میں تم سے شادی کرتی کیا بات ہے سمینہ ہاں تمہاری بات ہوئی اس سے کیا کہا اس نے سچ نکلی نا اس کی شادی کی خبر مجھے تو پتہ ہی تھا ایک نہ ایک دن اس نے یہی کرنا تھا اور وہ لڑکا وہ لڑکا کیسا ہے مجھے تو اس کی شکل یاد تک نہیں ہے میں نے شاید ایک ہاتھ دفعہ ہی اسے دیکھا ہے اگر تم مجھے اندر جانے دو گی تو میں تمہارے لیے ایک تصویر ضرور لے لوں اگر کہو گی تو دونوں کی اب بند کرو یہ آئی فون ایک منٹ ایک منٹ مجھ میں خصہ ہونے کی کتہ ہی ضرورت نہیں ہے میرا کیا قصور ہے تو میں آپ جانے اور جانے دوسرا یوں سے کیوں یوسف یوں سے اپلی بایے باہے اری اے آپ کرتے رہے ہو مانتیوںہوں مانتیوںہوں میں اج دیفرنس ہے لیکن بہت سارا ایسے قیپلز ہیں لگتا ہے جیسے میں تمہاری تیچر ہوں پلکہ میرے سٹوڈنٹ سوری درطانچ دراصل مجھے عادت ہے نا اس طرح بات کرنے کی آپ سے میرا مطلب تم سے اچھا رانیت پہلے تو تم میرے امپلوئی تھے اگر اب میڈم تو آپ کے بھائی یوسف کمال ساب بیٹھا اونے جی اچھا بیٹھا یوسف بھائی بھی نا سمینہ نے پتا دیا ہوگا ہمارے بارے میں سمینہ میرے بھائی کی بیوی ہے اوکے سو تو مری میں ہنگل کر لوں گی ان کو تو مندر جاؤ اوکے دلدار دلدار بسم اللہ میری بجو میری بجو میرے غریب خانے پر آج کھاں سے آگی جا کے کوئی استقبال کر کوئی ساز کوئی شہنائی کوئی پول پس گئے بس جانے دو اچھا جا کے اس چھوٹی کو اٹھا کوئی نانی آئی ہے جلدی سے اٹھا میں کہہ رہی ہوں کوئی ضرورت نہیں اٹھانے کی کیا خبر کب سوئی ہوگی بچی ویسے بھی میں تم سے بات کرنے ہوں ضروری بات کرنے مجھے اچھا کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں کچھ کھا پی چلو گلاس اپنے ہاتھوں سے آج گرم گرم دودھ پتی بتا کے لیے میری بچوں کے لیے ہاں جی چھوڑو میں تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کل کیا توفانے بتمیزی مچا رکھا تھا تم لوگوں نے رات کو کچھ احساس ہے تمہیں اس چوبارے کی عزت کا میں تو خود بڑی شرمندہ ہوں بچوں کیا کرتی مگر علماس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سب لوگ دیوانے ہو گئے تھے مارا ماری ہو گئی کیا بتاؤں چوبارے کی جس سا بھی کٹھا ہو گئے تھے تو پھر میں کیا کرتی کنٹرول ہی نہیں ہو رہے تھے آپ ہی بتائیے نا گلی سے زیادہ شور تمہارے گھر پر تھا کچھ احساس ہے تمہیں اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے اس کا شکر ادا کرو اور ارنے آپے میں رہو ارے تمہیں اممہ مرحومہ کی کہیں ایک نصیحت بھی یاد نہیں لا توپا ایسی رگڑائی کی اے نا اسلام چچا ان کمپنی کی مزا آگیا ارے شیر کا دل ہے میرے میاں کا شیر کا جواب نہیں ہے میرے اببو کا ویسے صحیح کار کس بات پر تھٹے لگ رہے مزاگ ہو رہے ہیں میں تو آپ کی بہادری کی باتیں کری تھی اببو وہ جارینات سے مجھے تمہاری ماں سے ضروری بات کرنی چلو اچھا کیا ہوا ایزار صاحب خیریت تو ہے ارے ہم سرطال والے لوگ ہیں سچائی راجی سے کام کرنے والے یہ ہمارا شیون نہیں تھا میری بھولی بچو اب سچائی اور آجزی کا زمانہ نہیں رہا ارے زمانہ بدل گیا اب تو کمپیٹیشن کا زمانہ ہے ورنہ لوگ کچل کے آگے نکل جائیں زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے نا میری پیاری بچو اور ویسے بھی اپنا نفع نقصان نہ دیکھتی تو آج اللہ کا فضل نہ ہوتا مجھ پہ دولت مندی ہمیشہ اللہ کا فضل نہیں ہوتی کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے دلدار خیر یہ بات تم سمجھو تب ہی ہے نا میں نے تم سے جو کہنا تھا سو کہہ دیا اب آگے تمہاری مرضی ہے لیکن ہاں اپنے تماشبینوں کو کنٹرول کرو یہ میرا حکم ہے ستارہ خالا ہاں ہے میری خالا میں نے گجریلا بنوا یہ کیا ہوئے بابا کو تار پڑی اممہ وہ جو میں تمہیں کیش دیتا رہا ہوں وہ سنبھال کا رکھا ہوا ہے ارے وہ تو میں نے گھر کے خفیہ لوکر میں رکھا ہوا ہے وہ سونے کے بسکٹ زیورات وہ پرائیز بانڈ وہ سب ہاں ہاں انہیں تو میں پنی جان سے زیادہ عزیز رکھی ہوں لیکن بات کیا ہے ایسا کرو انکو کسی اور جگہ منتقل کر دو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بیچنا بھی پڑے گا نہیں نہیں میری اولاد کا حصہ ہے میں نہیں دوں گی میری جان پر بنی ہوئے تمہیں حصوں کی پڑی ہوئی ہے مکرے سہار سہار بس کرو خضول باتیں مت کرو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو کہ فون نے زندگی عذاب کی ہوئی ہے ہلو امی کیا کہہ رہے بس پڑی بول بچہ بیٹھے بیٹھے چلے اللہ چلے بچہ بات کرو تمہارے باب کو تہ دیکھو oh decorations کیا ہوا ہے Vorsا نب liability مجھ پہ نکال رہے میں نے کا زادتار سےacon کردی کر لے جا کے بہن بھائی بھی بھ rested دل پھیک آہ بعد تمہارے ڈیڈیڈ بھی آہ تم نہیں ٹھے جوانی میں یہ تو میری حمد ہے جو میں نے گزارہ کر لیا اس شخص کے ساتھ آپ نے برے مرد دیکھے ہی کہیں جو آپ ایسے بات کر رہی ہیں شکر کریں کہ آپ کو ایک اچھا انسان ملا ہے ڈائر جیسے شخص قسمت والوں کو ملتا ہے مامی اچھا بتائیں ریپورٹ کیا لائیں ہیں ڈائر اور زرتاج آنٹی کی میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے مبارک بات دینے ہیں آخر آپ کی اکلوتی بہن جو اتنا تو حق بنتا ہے آپ پر مجھے اور غصہ مت دلاو زرتاج ہے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا حد ہے آپ ایسے ناراض ہو رہے ہیں جو اسے میں کوئی ٹینیجر ہوں جس نے اپنے گھر بانوں کو بتائے بغیر شادی کر لی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سمینہ بھابی بول رہی ہے آپ نہیں سمینہ ہی نہیں پورے سرکل میں باتیں بن رہی ہیں مجھے کہا آپ کو کچھ زیادہ ہی خوشی ہوئی ہو آپ پتہ کیا کریں ایک اچھا سا مہگا سا گف لیں زرتاج آنٹی کے شای آنے شان اور انہیں مبارک بات دینے چلی تھے آپ بھی خوش وہ بھی خوش مجھے زیادہ کھاؤ مت موٹی ہو جاؤ گی بڑھنے دے مامی میں کونسی دوسری شادی کرنی آپ کی اور زرتاج آنٹی کی طرح یک نشد دو شد ڈیٹی اور پاپ ایک جسی ہیں تمہیں شادی ہی کرنی تھی تو کسی ڈھنکے شک سے کرتی زرتاج تمہیں نچلے درجے کا میلہ سا لڑکا ہی ملا تھا آپ نے لیے آپ بہت زیادہ پرسنل ہو رہے ہیں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ زوبیہ کی شادی آپ نے کہاں کروائی وہ لڑکا آپ کی لیول کا تھا سنا ہے کہ آپ ہی اس سے پال رہے ہیں میں تمہاری بات کر رہا ہوں زرتاج تمہاری ایک حیثیت ہے اس سرکل اب کس طرح کا اثر پڑے گا جب انگلیاں اٹھیں گی پہلے ہی تمہاری وجہ سے اچھا رہنے دیں آپ پلیز نبیل 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 یہ میرے بھائی ہے یوسف کمان تو پہلے سے جانتے ہوئے ہیں جو جو بہت کچھ ہوئے آپ سے ملکے یوسف بھائی یوسف بھائی یہ تو ناراض ہو گے تو اب کچھ بھی نہیں ہوں ہوں گے آپ ہوں گے اور یہ گھر سندل جی اماں کیا دیکھ رہی ہو وہ نانی دلدار لوگ جا رہے ہیں نا بس انہیں کی سواری دیکھ رہی ہو ایسا کہو تم ذرا بی بیوں کو لے آو میں ذرا بجوں کو سلام کر کے آئی فلائٹ میں دیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیچے آ ذرا آئی کیا ہوا اممہ ایسے بلائیں تھے سے خیامت آگئی کیا کر رہی تھی تم اوپر کھڑے ہوکے اممہ بتایا تو آپ کو کہ نانی دلدار والے جا رہے تھے تو بس ان کو دیکھ رہے ہیں میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے اوپر جا کے کھڑی گئے آرے کیا ہو گیا کیوں منع کر رہی بچی کو آرے کیا کر رہی تھی دیکھ ہی رہی تھی نا آخر اس کا بھی دل ہے اسلام علیکم خانم واللیکم سلام جی تھی رہے سچ میں اگر تیری ماں اور میری بچوں کی پابندیاں نہ ہو تو تجھے تو میں اپنے ساتھ ساتھ ہوں ہر جگہ ساتھ لے کے جاؤں علماس سے تجھے فرق تھوڑی ہے کوئی بلکہ علماس سے زیادہ ہٹ کر رہا ہوں تجھے مگر کیا کروں نہیں نہیں نانی ایسے کوئی بات نہیں ہے ایسے آکے کھڑی ہو گئی تھی پھر سے دوبای جا رہے ہیں ہم لوگ بہت بڑی پارٹی ہے بہت بڑا پرگرام ہے آٹھ دس دن تو لگی جائیں گے اور پھر ماس کی شاپنگ وغیرہ بھی تو ہوگی اچھا تو بیٹا تو بیٹا میری گوڑیا تجھے کیا چاہیے تکلف مت کریو ہاں کچھ نہیں چاہیے خالہ اللہ کا دیئہ میری بیٹی کے پاس سب کچھ ہے آپ فکر نہ کریں آپ کو دیر نہیں ہو رہی جائیں ہاں 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 بڑے ہم کوئی فارغ تھوڑی ہیں اور لوگوں کی طرح اس جان کو ہزاروں بکھیڑے وہ تو میں گزر رہی تھی میں نے سوچا دوبائی جانے سے پہلے بجو کو سلام تو کر لو بھلے وہ ہم سے ناراض سہیں لیکن ہمارا تو فرض بندہ ہے نا کہاں ہے بجو اوپر بجو فیلحل تو تم اتنی قبلے میں جاؤ سندل بعد میں بات کرتی ہوں تم سے جاؤ اممہ شاکرہ بھابی اور اظہار بھائی کے روئیے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہے میں تو یہ سوچوئی تھی کہ شاید سلمان کے گھر چھوڑنے پر ان لوگ کے روئیے میں کچھ تبدیلی تو آئی ہو لیکن نہیں اللہ معاف کرتے مجھے بھی بہت غصہ آ رہا تھا دادو اس طرح جتا جتا کر باتیں کر رہے تھے چچا اور چچی کے بس کیا گھر ہے مہمان کی کوئی اس طرح بیزت ہی کرتا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ پہلے سے ہی تپے بیٹھے ہیں سب ارے میں نے تو بہت منع کیا تھا تمہاری ماں کو لیکن اس نے میری ایک نہ سنی سچ پوچھو تو میرے بھی دل سے اتر گئے وہ سب ارے اممہ رہنے ہم کونسا ان کے گھر میں رشتہ کرنے کے لئے مرے چلے جا رہے ہیں ارے اور تو اور جویا کی خوشی کا عالم دیکھنے والا تھا ارے وہ اپنے رشتے پر اتنا خوش ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اگر مجھ پہ یقین نہیں آ رہا ہے تو پوچھ لیں اس سے جی ہاں دادو جویا تو اس طرح بدل گئی ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا بہت خوش تھی وہ اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے ماز کی کوئی پرواہ نہیں تو تمہیں میرا ذکر کرنے کی کیا ضرورتی وہاں پہ جو یا خوش ہو نا خوش ہو ہمیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے خبردار اگر تمہیں آئندہ میرا نام لیا وہاں پہ تو میں نے کیا کہا میں تو اس سے بات بتا رہی تھی نا ارے تو کوئی اور بات کرو نا میرا نام لینا ضروری کیا ہر جگہ میں کیا مرا جا رہا ہوں ارے تو بہن پہ کیوں غصہ کر رہے ہو اگر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کسی کی کہنے سننے کی پرواہ کیوں کرتے ہو اوہو اممہ تو جو یا کون سے اس گھر سے الگ ہے ظاہر سی بات ہے اپنے مابا کا کچھ تو اثر آئے گا نا اس پر اور ویسے بھی اب تو بہت امیر خاندان مل گیا ہیں ان لوگ اب تو سارے ہی مل کے اپنی مرادے پوری کریں گے آپ لوگ کان کھول کے ایک بات سنویں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں جو بھی ہو ہوا کریں آپ لوگ مبارک بات دے آئے بہت اچھا کیا لیکن اب بس کر دے بھر وقت وہی بات ہیں وہی بات ہیں لو جی گراز ہو گیا چمپا آگئی ہے باجی اب جواب دے نا سڑا ماں اممہ کھائیں اممہ مہاں گئیں پتارا کھالا گیا سلام کرنے فلائٹ میں سو جائے گی جا دفاؤ بلا ان کو جلدی دیکھ رہے ہیں امی نانی تو کبھی کبھی نا برداد سے بھکل بہار ہو جاتی ہیں آپ ایک کام کریں نا یہی پہ چھوڑ جائیں مت لے کے جائیں نا ساتھ رہی بیٹا جی یہ کیا کہہ رہی ہے اممہ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں علماس میری بات سن بزرگوں کے سباک اور ان کے تجربے نا صرف قسمت والوں کو ملتے ہیں اللہ میری میری اممہ کا سایہ ہمیشہ ہم پہ برقرار رکھا آمین تو پھر ایک کام کریں اپنی پیاری اممی جان کو کچھ تمیت سکھائیں آپ دس لوگوں کے بیشن بیٹھ کے ایسی بات کرتی ہیں کہ شرمندگی ہو جاتی ہیں میرا امپریشن خراب کرتا ہے اممی دیکھ علماس سفر پہ نکل رہے ہیں بدمزگی نہ ہو نہ اپنا مود آف کر نہ کسی اور کھر یہ کل کل مت کر خدا کے واسے اممی میں نے کوئی کل کل نہیں لگائی ہے آپ کی اممی کا کہہ رہی ہوں جو اپنی بہن کو سلام کرنا چلی گی اس وقت دیر اوری یہ فلائٹ کیلی بھولایا ہونے چمپا کھر نہیں ہوگی تو اگنی ہمم کبھی تیل بھی ڈال لیا کر سر میں ہمم آپ نے میرا خیال رکھنا ابب کو چھوٹ دی امم پوچھئے سر ایسے یہ وہاں پہ گلناز اور علماس کی روانگی دیکھنے کے لیے کھڑی تھی اس کو میں نے سو بار بولا تھا کہ چلو یہاں سے لیکن نہیں یہ میڈم تو ہلی ہی نہیں کروا دینے اس نے میری بیزے تھی آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں ان لوگوں کو موقع چاہیے ایک کے ساتھ چھے لگانے کا لیکن یہ اس کو تو اکل ہی نہیں آنی ہے ہاں ہاں تو کیا غلط کہہ دیا نانی دلدار نے بتائیے مجھے کیا غلط کا جو زندگی جو کامیابی علماس کو مینے وہ اب تک میرے نصیب میں نہیں آیا کیوں بتائیے صرف آپ کی وجہ سے امی کیا ہو جاتا اگر میں نانی دلدار کے ساتھ فنکشن میں چلی جاتی آج علماس سے بڑا نام ہوتا میرا لیکن کوئی جانے دے تب نہ اوہو غلط تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو اس طرح ہے کہ انکوائریز ڈیلی ہوتی ہیں لیکن چار دن میں ختم بھی ہو جاتی ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا حرام سے رونے اتنا پینک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تم لوگوں کو اوہ تو زیور جاتا ہے تو جانے دو نا امی سے کہو ان کی یہ عمر تھوڑی زیور پہنیں گی ان کو بولو اللہ اللہ کریں حد کرتی ہے امی بھی نہیں نہیں میں کمال صاحب سے اتنی بڑی رقم مانگ نہیں سکتا ہوں اور صاف صحیح بات ہے مجھے وہ دیں گے بھی نہیں دیکھو مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اسے کہو کہ ان کی غلطی ہیں وہ خود صدارے مجھے ڈسٹرب مت کرو تمہارے بھیکاری خاندان نے پھر کوئی ریمان کی ہے یہی بات ہے نا نہیں وہ کوئی اور مسئلہ تھا جس پر میں بات کر رہا تھا جھوٹ منت بولو سلمان سن لیا ہے میں نے سب گاڈ تمہیں بے شرم لوگ ہیں ڈیڈ بلکل صحیح کہتے تھے تمہارے فادر کے بارے کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ وہ بہت قرابت ہیں رشوت خور ہے ان کی شہرت خراب ہے میرے پیرنس نے میرے ڈیڈ نے صرف میری وجہ سے تمہیں قبول کیا سمجھے اس کی باتیں سن لیا ہے میں نے یہ دن دیکھنے کے لئے اپنی دولوں بیٹھیوں کو بڑا کی ہے میں کام کر کر کے مر گئی ہوں میری ہڈیاں گھل گئی ان کو پال پال کے لیکن اس کو شرم نہیں آرہی ہے یہ دہنگی مجھے سلا یہ لڑکیاں کیسے ہسی اڑا رہی ہوں گی تینوں ملکے اس بے بھکوف کی اور یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بتائیں اسے کچھ تو برا کیا ہے انہوں کے ساتھ جانے میں امی اتنی سمجھدار تو ہیں نانی دلدار و خالا گول ناز چک ایک لفظ مک بولنا سندل تمہارا مو توڑ دوں گی اتنی سمجھدار ہے کہ تمہارے جیسی بے وکوف کو بیچ کے کھا کے آ جائیں اور تمہارے فرشتوں کو بھی نہ بتا چلے پہلے یہ تنکاری زخم کھا کے بیٹھئے کہ آج تک اس کا کھاؤنی بڑا اما بتائیں اسے اسے کچھ عقل دے تمہاری ماں جو کچھ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے سندل دلدار کے ساتھ ہمارے گھر کی لڑکیاں کبھی گھر سے باہر نہیں جائیں گی اس بات کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا اس لئے بس بند کرو یہ جگڑا لیکن نا سندل بس کرو چلو چلو میرے ساتھ خود کو سنبھاری مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بس جو تجھے سمجھ میں آرہا الگ کر لے میری دیری اپنی محبوب چوڑیاں ہاں تو جویا کے چھے سیٹے میں تو کہتی ہوں چار اس سے دے دیں اور دو اپنے لی رکھ لیں کچھ تو آپ کے پاس بھی یہ سب اس منوس شاہستہ کی وجہ سے ہوا ہے ارے اس کی کالی نظر کھا گئی اس کی بد نظر نے کھالی کر دیا مجھے تو اریو گل جی ابو لا رہی ہے زیور یا آگ لگا دوں اس گھر کو ہاں 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 لے کے آرہی ہوں ابو لے کے آرہی ہوں بس وہ لیس بنا رہی تھی ارے کیا فائدہ دیکھ دیکھے دلی جلے گا نا کوئی فائدہ نہیں ہے ہر ایک مرحلہ للدرد سے گزر بھی گیا فشار جان کا سمندر میں پار کر بھی گیا اگر یہ رشتہ ٹوڑ گیا تو خاندان بکھر جائے گا جو شاید آپ بھی نہیں چاہتے ماز کا مستقبل احمد کرنے سے واضح نہیں اور تم کوئی ایسے رئیس بھی نہیں ہو کہ بیٹے اور بہو کا بول دھالو لہتر یہی ہوگا کہ تم خاموشی اختیار ہو تمہارا کیا مطلب کہ جو ہو رہا ہے اسے ہو جانے دوں کسی سے بھی شادی کر کے دفاہ ہو جاؤ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا ہر صورت میں ہر قیمت مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے یہ زخم عشق ہے کوشش کرو ہرا ہی رہے کسک تو جانا سکے گی تو تمہیں بہت چاہرے چاپ بھی مل جائے گی پھر پھر ہماری شادی اور کیا کسی سے بہت چاہرeda کسی سے مانگی خاب Verse کچھ ہوئے. சரி, சரி, சரி. जाने दोना संध तुम जानती तहों, امی کو بہت جلدی غصہ آجاتا ہے اور ایسے بھی گلناس خالہ وغیرے سے تو انہیں چڑھ ہیں پر بچاری کریں بھی تو کیا کریں امی کو اچھا ہی کون لگتا ہے سارے زمانے سے تو نفرت ہے انہیں اور ہر کسی سے لڑنے کھڑی ہو جاتی شرازی انکل جسے کام کے آدمی سے جھگڑا کر لیا بتاؤ ذرا نقصان کس کا ہوا کس کا ہوا صرف میرا کوئی نقصان نقصان نہیں ہو رہا تمہارا لوگ تمہیں جانتے ہیں اور تم کام بھی کر رہی ہو وہ بھی بہت عزت کے ساتھ کیسی عزت ایسے کہ بغیر بھی کسی کی عزت ہوتی ہے کیا گیتی ہمارا حال دیکھو تم دیکھتی نہ علماس کو کیا اسٹائل تھا کیا غرور تھا ایسا لگ رہا تھا پاہو زمین پہ نہیں آسمان پہ اس کے اور کاری تو ایسی جیسے اپنی اپنی سوچ کی بات ہے سندر مجھے ہمیشہ لگائے کہ ہم لوگ ان سے بہتر ہیں تم یہ کہہ سکتی ہو لیکن میں نہیں بڑی لکھی ہو تم آگے پڑھنا چاہتی ہو کوئی نہ کوئی مستقبل ضرور ہو جائے گا تمہارا لیکن میں اگر مجھے فلم نہ ملی تو میں کیا کروں گی یہ تھی اب می نے پوری زندگی ایک ہی خواہش ایک ہی ورد کیا اور اس ہی کی تیاری لیکن کیا ہوا پر اب تک کچھ ہدا پتا لے بہت کم وقت ہوتا ہے ہمارے باس گیتی تم نہیں سمجھو گی سندر اچھا بس کرو رو نہیں جس دن میرا پہلا کڑا بھی کھا تھا نا مجھے اسی دن پتا چل گیا تھا بس اب اس گھر سے دولت کا صفایہ ہو گیا کیا ہو گیا امی آپ کو کڑے ہی تھے نا پھر بن جائیں گے اببو کے پاس جب پیسے آئیں گے تو آپ کو بنوا دیں گے آپ نے تو دل پہ ہی لے لی یہ بات ابھی آپ جویا کی شادی کی فکر کریں ارے بس سے کچھ نہیں ہوتا میرا دل بہت کم زور ہو گیا بس بس کر دو بس کرو رو رو کے نحوست پھیلا رکھئے تم نے خدا کی پناہ اور کونسی مصیبت لاؤگی اس گھر میں سن رہی ہے سن رہی ہے گلدو اپنے باپ کی باتیں ارے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ تمہارے خاندان والوں کا کیادر ہے نظر کھا گئی ہے ارے تمہیں بھی اور مجھے بھی گلگل جاہل عورت کو چپ کرواؤ میری گردن پر تلوان لٹا کری ہے اور اس کا اپنے سیورات کی پڑی ہوئی ہے میں چاہے پاس ہی چڑ جاؤں اس کو کوئی پڑوا نہیں ہے ارے یہ پاس ہی چڑ جائیں یہ کیا میں جلا دوں مجھے کیا بتا امی صحیح تو کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں کڑوں کا پیچھا کڑی ناوپے پتہ نہیں کیا کیتی تمہارے کپڑے میں نے سری کر دی ہیں کب سے رکھے ہیں تم تو زرہ بھی توجہو نہیں دیتی نہ خود پر اور نہ ہی کپڑوں پر ارے واہ ماشاءاللہ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو کہیں جا رہی ہو میں بھی چلوں گی میں کہیں دیتی ہو کہیں نہیں جا رہی اچھا پھر مجھے کیوں ایسے لگا جیسے ہماری گیتی کہیں تیار ہو کے جاری ہے کیا ریپٹک ڈارک ہو گئی ہے شامہ جی مجھے بالکل میکپ کرنا نہیں آتا ارے نہیں نہیں کوئی ڈارک بارٹ نہیں بہت اچھی لگ رہی ہو سچ شامہ جی کوئی آیا ہے گیتی نے کل بتایا تھا کہ تم آو گے صبح سے راہ دیکھ رہی تھی میں تمہاری آنا تو صبح کوئی چاہ رہا تھا لیکن بس تیاری میں مصرف ہو گیا کہاں جا رہے ہو بس چاہ رہا ہوں اپنے شاہ اچھا اچھا اپنے گھر جا رہے ہو کیا گھر کیا تو بتا نہیں لیکن ہاں شہر ضرور اپنے ایک کیسی خبر سنائی تم نے سالار میرا تو دل ہی پیٹھ گیا بہت یاد آؤ گے تم سالار جنگ اور بہت جلد واپس بھی آ جاؤں گا کوئی ہمیشہ کیلئے تھوڑی جا رہے ہو کافی اچھی پینٹنگز ہیں آپ کے روان سے لے جاؤ اس میں سے جو تمہیں پسند ہو جو چاہو رکھ لے مجھے بہت اچھا لگی گا سوچ لیں کہیں آپ سے آپ کی عزیز ترین شاہی نہ لے جاؤں تم سے بہت پیار کا رشتہ ہے میرا اس سے زیادہ قیمتی تو کوئی شاہ بھی نہیں یہ خیام ہے میرا نواسہ بہت کوشش کے باوجود تمہیں اس کے بارے میں بتا نہیں سکی میں چلا گیا ہمیں چھوڑ کریے جی مل چکا ہوں میں خیام تھا کافی دھام ملاقات ہوئی ہے ہماری یہاں تک کہ جس رات وہ جا رہا تھا اسے ہم لوگ یہ ماحول اور ہم سب بہت برے لگتے تھے شرماتا تھا وہ ہم سے اپنے تعلق پر حالانکہ یہاں اس سے اس سے سب نے بے پناہ محبت کی لیکن وہ کسی سے محبت نہیں کر سکا میں بھکوفی تھی اس کی ستارہ جا کوئی بدقسمتی اتنے پیار بھارے رشتوں کو چھوڑ کی جا سکتا لیکن مجھے لگتا ہے اس کو احساس ہوگا ایک ضرور واپس آئے وہ نہیں آئے گا سالار جنگ وہ جب تک یہاں رہا مجبوراں رہا اور جس دن اسے احساس ہو گیا کہ وہ ایک دن بھی اگر رکھا تو کسی مضبوط رشتے میں بن جائے گا چلا گیا وہاں پہ چھوڑ گا توڑ لیا اس میں ہاں اس سے اپنا اٹھائی روک میں سمجھا نہیں ستارہ جی کس مضبوط تعلق ہی بات کر رہی ہیں نہیں تو ابھی تو کوئی نہیں آیا چا کیوں کسی کو آنا تھا کیا نہیں نہیں کسی کو نہیں آنا تھا میں تو پیسے پوچ رہی تھی جب ادھر آ رہی تھی تو ماسٹر صاحب کو دیکھاتا آتے ہوئے اچھا سنار صاحب آئے وہ ہی تو کھا جا مل لو نا ہاں ہاں مل لوں گی ایسی بھی کیا جلدی ہے پھلا ہاں یہ بھی ٹھیک ایسی بھی کیا جلدی مل لے نا پھلا جس رات وہ یہاں سے گیا اگلے دن گیتی اور خیام کا نکاح تھا گیتی کے ہاتھ میں اس کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی چلا گیا وہ سب تعلق چھوڑ کر بہت بڑا ظلم کیا اس پہ چانی لیتی پر اس کا کیا دوش اس کا کیا دوش کہ وہ یہاں پیدا ہو گئی ستارہ جی کیا کر رہی ہیں آپ آپ تو اتنی حمد والی خاتم ہیں حمد کریں مجھے کامل میں آتا ہوں سارے یہ پکڑے زوار یہ یہ کتنے رہتے ہیں بھائی آپ کی پندرہ سو روپے بکایا ہے پندرہ سو یہ کیا سی میں پیسے لانا بھول گئی ہوں آپ پیسے کریں آپ اس میں سے کچھ کم کر دیں نہیں سامان نہیں واپس جائے گا دیلو ڈوہزار روپا نہیں نہیں ارے رکھو رکھو کچھ واپس نہیں ہوتا اب ماز آپ نے کیوں یہ پیسے ماز ماز مجھے سامان تو میں واپس کر کیا ہوں نہیں کچھ واپس نہیں کرو گے تم اگر تمہارا کام ہوگے تم گھر جاؤ سامان توارا میں چھڑوا دوں ہس رکھو مجھے سامان دو میں واپس کر کیا ہوں جو ہے تم نے کیا قسم کھالی میری ایک بات نہیں سنو گی تو خیر تو تمہیں ایسے کرنا چاہیے سمجھنے کی کوشش کرنے کتنا برا لگایا مجھے تمہارا یوں پیسے دینا اور مجھے نہیں برا لگا کیا سوری بس نہیں رہا گیا شاید ابھی بھی مکمل طور پر عزینبی بندے میں میں تھوڑا سا وقت لگ گیا اور وہ وقت بھی آہیں جائے گا میں میں تمہاری یہ پیسے لوٹا دوں گا اس شرط پہ رکھ رہی ہوں آپ نے پاس میرا کچھ تو رہنے تو جویا چھوٹا سا کرسے سہی خدا حافظ تمہاری منگنی کے لڑو بہت مزیتار تھا مبارک ہو تمہیں شکریہ لکہ میری منگنی پر لڑو نہیں غلاب جامل بٹے تھے حافظ مبارک ہو تو آخر آپ جان گئے خیام ہو میری کہانی آپ پتہ چل گیا کہ میں کیوں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی واپس آئے سچ مجھے تو خیام کی واپسی کی دعا بھی نہیں کی میں نے آج تک کیونکہ مجھے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے اس میں مجھ سے نیگاہیں نہیں ملا پاتی کیا میں اتنی کیلئی ہو بھی شہمی جیسے کھیتی خیام بے وکوف ہے اور بہت بدکسمت تم اس کی باتوں کو اپنے دل پر کیلے بہت بدکسمت یقینہ وہ بھی شرمندہ ہوگا اور دیکھنا آئے گا ایک دن خود تم سے باپی مہم مجھے اب کوئی فرط نہیں پڑتا سچ کہوں تو میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی کاش وستا بھی انہوں نے پاپس نہ آئے ابھی تمہا راز ہونا گی تھا اس لیے اسی باتیں کریں لیکن دیکھنا جب وہ واپس آئے گا تو تم ضرور اسے معاف کرتے کیونکہ تم کسی سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے آپ کو کیسے یقین ہے کہ ایسے ہی ہوگا آپ اسے جانتے نہیں ہیں لیکن یا رہنے والے سب لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں خیام کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے نانی پہلی بہت مشکل سے سمجھ لی ہے آپ انہیں جھوٹی امید مت دیکھنی سکتے ہیں لیکن بھولی تو نہیں ہے تو میں نہیں لگتا خیام کی واپسی ضروری ہے ان کے لیے سرا انجازہ تو کرتا ہے ان کو کتنی خوشی حاصل ہوگی اور شاید وہ خیام کو بھی تو یہ کہیں کہ آپ اسے دھوننے جا رہے ہیں تیہ کر چکے ہیں آپ کاش کاش میں اسے ڈھون سکتا ہوں اتنے کو رجوم شہر میں آسان نہیں ہوگا لیکن کوشش کروں گا جدہ اپنا خیال کریں موسیقی 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 موسیقی